وزیر اعظم کی تقریر اور تبسرہ کالم نگار حسن نصار انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند کاش خواہشے گوڑے ہوتی عدیم حاشمی مرہوم نے لکھا تھا ہم ایک لاکھ تھے ہم نے تو سر جھکا ڈالے ہم ایک لاکھ تھے ہم نے تو سر جھکا ڈالے حسین تیرے بہتر سروں پہ لاکھ سلام بقائدہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے گینگ لیڈر نے حریف سے پوچھا تم کتنے بھائی ہو جواب ملا ہم پانچ بھائی ہیں تم جیسے پندرہ بھی ہوں تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے وزیر اعظم کا حالیہ بھی ہاں سامنے ہے جس پر پیار لیکن خود برطر سا رہا ہے چند حائشوں خوابوں اور فرمائشوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے فرمایا مسلم مالک اپنا بلاک بنائیں ڈیڑھ عرب مسلمان امن کے لئے اپنی طاقت استعمال کریں کوئی ہماری بات سنتا نہ سنجیدہ لیتا ہے معاشرہ چند جنونیوں کا ذمہ دار کیسے ہو شکتا ہے بنیادی مسائل پر متحدہ فرانٹ بنانا ہوگا وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے سادہ سطحی سی بات یہ کہ کیا ہم ایک اگلی ایک گلی ایک محلہ ایک علاقہ ایک جماعت میں بھی اکٹھے ہیں جو ملکوں کی سطح پر بلاغ بنانے کی خواب دیکھیں اور کیا بنو امیہ بنو عباس سے لے کر آج تک اس خوبصورت خواب کو کبھی تعبیر نصیب ہوئی ممالک تو الہدہ رہے یہاں تو عشمانیوں سے لے کر مغلوں تک میر جعفر سے لے کر میر شادق تک آپس میں بھی نہ سنبھالے جا سکے اور یہی حال صفویوں کا تھا تازہ ترین تاریخ اس اسلامی سمٹ کی ہے جس میں بھٹو سے لے کر شاہ فیصل قذافی سے لے کر صدام اور بنگلہ بندو شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے نتیجہ بلکہ نتائج کیا نکلے نہ کہیں جمہوریت خالص نہ کہیں عامریت خالص محاورے والی ڈرڈ ڈرڈ اینڈ کی مسجدیں گنی نہیں جاتی دولت من مسلمان ملکوں میں غریب مسلمان ملکوں کے مسجدوں کے ساتھ ہونے والا شلوق بھی کسی طرح کا چھپا نہیں اور عربوں ترکو ایرانیوں کی تقون والی تاریخ بھی سامنے ہے یورپ یلدرم سے لرزتا تھا جب تیمور نے طویل سفر کے بعد اس کا برج اُلٹ دیا عرب کے مسلم آبادت حضور یہ لکھ لکھ کر میرے ہاتھ تھک گئی انگلیاں گھس گئیں کہ یہ اہد تعداد نہیں اس سعداد کا اہد ہے ورنہ مٹھی بھر سہونیت دنیا کو رمبہ سنبھا نہ نچوا رہی ہوتی خدا جانے ہمیں کب یہ بنیادے سی بات سمجھ آئے گی کہ یہ مثل کا نہیں عقل کا زمانہ ہے جس کا سلیس ترین ترجمہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیڑھ عرب بجا لیکن اہد حاضر کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایجادات و دریافتوں میں کیا ہمارا حصہ ڈیڑھ فیصد بھی ہے اور یاد رکھنا کہ جو لوگ اہد حاضر کا ناک نقشہ بنائیں گے جو لوگ رولز آف دی گیم ٹیک کریں گے جو لوگ زمانہ کی ترجیحات ٹیک کریں گے احکامات بھی انہی کے چلیں گے ادایات بھی انہی سے لینا ہوں گی باقی یہ گلوبل ویلج اور گلوبل سٹیزن یہ جنناتی قسم کے بین القوامی ادارے سراب سے زیادہ کچھ نہیں جن سے صرف ترقی افتہ قوموں کے مویشی ہی سراب ہو شکیں گی باقی رہ گئیں بڑھ کے تو ان کے لیے مظہر شاہ سامن اور سلطان راہی تو ججتے ہیں لیڈر نہیں کیونکہ لیڈر اپنے آپ کو تو نظر انداز کر سکتا ہے زمینی حقائق سے نظریں چورانے کی ہماکت نہیں کر سکتا رہ گیا ہمیں سنجیدہ نہ لینا یا ہماری بات نہ سننا تو ہے کوئی نیوٹن ایڈیسن یا آئین سٹین جس کی بات کو سن کے آن سنی کر دیتے یا سنجیدہ نہ لیتے اور کیا آپ یہانی ہمارے حکمران خود اپنے ملکوں میں اپنے عوام کی سنتے ہیں جو کوئی آپ کی سنیں کہ مزید قرض کی صدا کے علاوہ آپ کے پاس سنوانے کو ہے کیا اپنے عوام کو چھکوں پر بٹھا کر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے مختصرا یہ کہ لمبی چوڑی ڈینگے مسائل چھوڑ کر کوئی اچیویبل قسم کا ٹارگٹ بناو جو غیر متنازع ہو سیانوں نے علم کے شہر بسائے ہیں سارے مسلمان ملک مل کر علم کا مشترکہ ملک بناو دنیا بھر سے اعلیٰ ترین قابل ترین اساتذہ جمع کرو تو دوسری طرف پوری مسلم دنیا سے جانچنے پرکنے کے بعد ذہین ترین بچوں کو لے کر شروع سے آخر تک پرائمری سے پی اچ ڈی تک انہیں جدید ترین سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں سے لیس کرو دلے شاہ کے چوہوں اور شاہوں کے مساحبوں کے بجائے شاہ دماغوں کی ایک نسل تیار کرو جس کے لیے پندرہ بیس سال سے زیادہ کار صادرکار نہ ہوگا ان کے سروں پر ٹوپے نہیں علم کے خود ہوں ان کے جسموں پر جدید ترین علوم کی ذرہ بختری ہوں تو دیکھو اوتا کیا ہے لیکن مجھے اتمنان ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ڈیڑھ عرب مسلمان ڈیڑھ لاکھ کیا ڈیڑھ ہزار گیر ممولی بچوں کو بھی بہترین طریقے سے پروان چڑھا کر میدانے عمل میں نہیں اتوار شکیں گے یعنی کتنے بھائی ہو پانچ تم پندرہ بھی ہوتے تو کیا کر لیتے رہ گئی یہ بات کہ معاشرہ چند جنونیوں کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے تو سرکار چند گندی مچھلیاں ہی پورے طلاب کو گندر اور بدنام کر سکتے ہیں اور مجمع اُلٹانے کے لیے چند سامت ہی کافی سے